دوستو بزرچتہ رات قطر میں جاری فیفا ورلڈ کپ کا آخری اور فائنل میچ فرانس اور ایڈنٹینہ کے مابین لو سیل سٹیڈیم میں کھیلا گیا اپنی نویت کا واحد میچ اور اپنی نویت کا ایک انوکھا ورلڈ کپ فائنل اس میچ میں سبھی کچھ تھا 35 سالہ سپر سٹار میسی اور 24 سالہ کلیان ایمبابی کی دو بدو جنگ ہر موقع پر ارجنٹینہ کا آگے نکلنا اور ڈرامائی انداز میں فرانس کی میچ میں واپسی اور پھر ایک آساب شکن پنلٹی شوٹ اوٹ مقابلہ جس نے فاتح کا فیصلہ کیا یہ تمام تفصیلات جاننے کے لیے ہمارا ساتھ جڑے رہیے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی بٹن کو دبانا مت پھولیے گا دو سفر کی برتری حاصل کر لی تھی ارجنٹینہ کی جانب سے پہلا گول میسی نے کھیل کے 23 منٹ میں پنلٹی شوٹ اور پر کیا جبکہ دوسرا گول ڈی مریہ نے 36 منٹ میں کیا دو گول سکور کر کے ارجنٹینہ کو لگا کہ وہ کھیل میں مستحقم پوزیشن پر ہیں لیکن ابھی قسمت نے انہیں مزید آزمانہ تھا ارجنٹینہ کا دفاع فرانس کے 24 سالہ ایمبابی کو روپنے میں ناکام رہا اور کھیل کے آخری 11 منٹوں میں اس پھورتیلے نوجوان نے کے اندر ایک اور شاندار گول کر کے میش دو دو گول سے برابر کر دیا اور لیونرل میسی کو لگا کہ ان کا خواب ریت کی طرح ان کے ہاتھ سے پسل نہیں لگا کھیل کے اصافی 30 منٹ میں میسی نے اپنا دوسرا اور ٹیم کا تیسرا گول کر کے ارجنٹینہ کو تین دو کی برتری دلا دی لیکن فرانسیسی کھلاڑی ایمبابی ایک بار پھر ان کے ورلڈ کپ جتنے کے خواب کو توڑنے کے لیے سامنے آئے اور فرانس کی جانب سے تیسرا گول کر کے مقابلہ تین تین گول سے برابر کر دیا یہاں ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اس نو عمر ایمبابی کو یہ اعزاز حاصل ہو گیا کہ انہوں نے فی فو ورلڈ کپ کے فائنل میں ہیٹ ٹرک کرتے ہوئے تین گول اپنی ٹیم کے لیے کیے تو تین تین سے برابر میچ کا فیصلہ پنلٹی شوٹ آؤٹس پر ہوا ارجنٹینہ نے دو کے مقابلے میں چار پنلٹی شوٹ آؤٹس سے یہ مارکہ اپنے نام کیا ارجنٹینہ کو اس سے پہلے یہ خوشی 36 برس قبل ملی تھی جب 1986 میں انہوں نے ویسٹ جرمنی سے دو کے مقابلے میں تین گول سے فی فو ورلڈ کپ کا فائنل جیتا تھا اگلی ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو ارجنٹینہ کے اس گول کیپر کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے لیونل میسی کے ورلڈ کپ اور ان کے کریئر کا آخری میچ جیتنے کے خواب کو پورا کرنے کے لیے قلیدی گردار ادا کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا